بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرے ویورز تو کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں کہ آپ لو خیہیہ سے ہوں گے ٹھیک ٹھاک ہوں گے تو ویورز آپ دیکھ رہے ہوں گے آج ہم بنائیں گے نلی بیف کی نلیاں ہیں یہ دو کلو اور اس میں میں نے تین کلو پانی ایڈ کر دیا ہے ٹھیک ہے اس کو میں نے پکنے کے لیے رکھ دیا ہے اس کے ساتھ ساتھ جب تک یہ پکے گا تو میں نے اپنا پیاز جو ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو اس لیے میں نے کہا چلو بال آجائے تو میں نے پیاز کٹ لیا ہے پانس سے در پیاز جس میں میں نے ایڈ کر دیئے ہیں ایک مٹھی بڑھ کے رسن کی اس میں میں نے ڈال دیئے ہیں ثابتی اور دو ٹھیک ہے میڈیم سائز کے جو ہے وہ میں نے کٹ کے اس میں ایڈ کر دیئے ہیں چار سبز مرچے ہیں ان کو میں نے درمیان میں کٹ لگا کے چیتہ لگا کے تو اس میں نے ڈال دیا ہے ثابتی اس میں ہم اپنے سپائسز ایڈ کریں گے نمک جو ہے وہ ہم ایڈ کریں گے دو ٹی سپون آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق بھی ایڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ہلدی ہے میں ایک ٹی سپون یوز کروں گی آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق بھی ایڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جس طرح کہ آپ کو چاہیے ہو سرخ مچ پاورڈر ہے تو یہ میں نے تین چمچ لیا ہے تین ٹی سپون آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق بھی ایڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے زیدہ ہے ثابت زیدہ یہ ایک چمچ ہے یہ میں نے اس میں ڈال دیا ہے یہ ہے بڑی لائچی دو میں نے اس میں ڈال لی ہیں داچینی کے تین ٹکلے اس میں ایڈ گئی ہیں ٹھیک ہے کاری مچ ہے تقریباً چار سے پانچ شدد اس میں ایڈ کر دی ہیں لونگ ہے وہ بھی میں نے پانچ شدد اس میں ایڈ کر دی ہیں ٹھیک ہے تو یہ میرے اس میں سپائسز جو ہے وہ ریڈی ہو چکی ہیں اس کو میں اچھے طریقے سے کروں گی میکس ٹھیک ہے تو پھر میں اس کو لگا دوں گی کوکر پہ میکس کر کے اچھے طریقے سے تو ہم اس کو کوکر پہ لگا دیں گے بیس منٹ کے لئے جب سٹی چلنا شروع ہو جائے گی تو بیس منٹ کے بعد ہم اس کو اتار لیں گے ٹھیک ہے اس کو ہم نے میڈیوم ٹو لو فلیم پر ہی پکانا ہے بیس منٹ کے لئے تو بیس منٹ کے بعد میں آپ کو دکھاؤں گی کہ یہ کیسا بنا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں بیس منٹ ہو چکے ہیں ما شاء اللہ تو یہ دیکھیں جو ہڈیاں ہیں ان کا جو گوشت ہے وہ گال چکا ہے ہڈیاں ہڈیاں جو ہیں وہ لدہ ہو چکی ہیں گوشت جو ہے وہ لدہ ہو چکا ہے نلی جو ہے وہ لدہ ہو چکی یہ دیکھیں میں آپ کو مکس کر کے دکھا رہی ہوں تو اس کو جو پانی ہے یہ والا جو اس میں پانی ہے اس کو میں اچھے طریقے سے کرنا ہے خوشک میڈیوم فلیم پر اس کو بعض لوگ ہڈ بھی بولتے ہیں بیف کے ہڈ ٹھیک ہے اور بعض لوگ اس کو نلی بولتے ہیں تو اب اس میں میں نے تین چمچ جو ہے وہ ادھرک کا پیسٹ جو ہے وہ ایڈ کر دیا ہے ٹھیک ہے بھوننے لگے اس کو کروں گی میں مکس اور اس کو میں پکاؤں گی پانے خوشک ہوں گے تک ٹھیک ہے تو میں کہنا چاہوں گی اپنے بھی ورسے کہ اگر آپ کو میری ریسپی اچھی لگے تو پیس لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا سبسکرائب کرنے نہ بھولئے گا اور بیل آئیکن کو بھی پریس کرنے نہ بھولئے گا تاکہ نہیں آنے والے ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو مل سکے ویورد اس میں میں نے ایک کپ جو ہے آئل کا ایڈ کر دیا ہے ٹھیک ہے تو اس کو میں کروں گی مکس اور اس کو جو ہے پانے اچھے ٹھیک ہے خوشک کر کے میں نے اس کو بھوننا ہے ٹھیک ہے تو تقریبا مجھے دس منٹ لگے اس کو بھوننے میں دس منٹ تک میں اس کو بھوننا ہے ہلکی آنچ پہ میڈیوم فلیم پہ ٹھیک ہے میڈیوم ٹو لو فلیم پہ ہی آپ اس کو بنائیں تو بہت مزیقی بنے گی تو ویورز یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ دیکھیں جو ہے پانے جو ہے وہ خوشک ہو چکا ہے اس کی بنائی جو ہے وہ شروع ہو چکی ہے تو اب جس کے بازوں میں جان ہے جس کے بازوں میں طاقت ہے تو وہی یہ پکا سکتا ہے بہت ہی بازوں تھگ گئے میرے یہ پناتے پناتے تو زور لگا کے ہی 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 والی بات ہے کہ زور لگا کے اس کو پکانا پڑتا ہے کافی زور سے اس کو مکس کرنا پڑ رہا تھا بوننا پڑ رہا تھا مجھے تو اچھے طریقے سے آپ نے اس کی بنائی کرنی ہے ٹھیک ہے اور کرنی بھی میڈیوم فلیم پہ ہے میڈیوم سے لو فلیم پہ ہی آپ نے اس کی بنائی کرنی ہے یہ دیکھیں جو میرا ہے نلی کا حسالن یہ تقریبا بون چکا ہے اچھے طریقے سے یہ دیکھیں آئل چھوڑ دیا ہے تو اس کو ابھی بھی میں ایک سو دو منٹ کے لئے بونوں گی جب تک کہ مجھے تسلی نہ ہو جائے کہ اس کا جو پانی ہے وہ اچھے طریقے سے خوشک ہو چکا ہے اس کو بھی اور کروں گی تو اس کا اور سا کلر بھی چینج ہو جائے گا تو اسا ڈاک ہو جائے گا نا ریڈ ریڈ سا ہو جائے گا تو بون چکا تھا میرا جو ہے سالن تو میں نے اس میں پانی ایک کلو جو ہے وہ ایڈ کر دیا ہے ٹھیک ہے تو اس میں مجھے پانی کی اور صورت پڑی مجھے کم لگ رہا تھا میں نے مکس کر کے دیکھا تو مجھے تھوڑا سا پانی کم لگ رہا تھا تو میں نے اس میں آدھا کلو پانی جو ہے وہ ایڈ کر دی یعنی کہ ڈیر لیٹر پانی ہے اس میں میں نے ایڈ کر دیا ہے دو کلو نلیگا تھی میں نے کہا میں آپ کو بتا دوں تو اس کو میں پکاؤں گی جب تک بوائل نہ آ جائے اچھے طریقے سے اس کو پکاؤں گی بوائل آنے تک جب اسے پکنا شروع ہو جائے گا پکتے ہوئے تین سے چار منٹ ہو جائیں گے تو میں فلم بند کر دوں گی اور اس میں میں پیسا ہوا دنیا جو ہے وہ ایڈ کر دوں گی اور اس کو پھر میں رکھ دوں گی جب میں اس کو سرب کروں گی تو پھر اس میں میں سبس دنیا جو ہے وہ بھی ایڈ کر دوں گی پیسا ہوا دو دنیا ہے وہ میں نے ایڈ کر دیا ہے اس کی فریم جو میں نے بند کر دی تھی یہ پک چکا ہے تو ریڈی ہے تو آپ بھی ضرور ٹرائی کیجئے گا اور مجھے بتائیے گا کہ آپ کو یہ ریس ای پی کیسی لگی بہت ایزی ریس ای پی ہے بہت آسان ریس ای پی ہے ضرور ٹرائی کیجئے گا جو ہمارے بڑے ہیں وہ یہ والے جو ہے سالن کھاتے تھے طاقتور ہوتے تھے طاقتور بننے کے لئے ضرور کھائیے اللہ حافظ